سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرے محترم بھائیو اور دوستو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں اور وہ عمل کیا ہے کہ جو نوجوان یا کوئی بھی آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ میری فلان آدمی کے ساتھ تعلقات تھے دوستی تھی بہت پرانی دوستی تھی اب کسی وجہ سے اس کے ساتھ ہماری لڑائی اور ہمارا چگڑا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے دل میں اتنی میرے بارے نفرت ہے کہ وہ کبھی صلح کا نام تک نہیں لیتا میں نے کافی لوگوں کو بھی کہا کہ ہماری صلح کروا دیں اور انہوں نے اس کو بولا اور اس کے دل میں پتہ نہیں کیا وسوسہ ہے میرے بارے کہ وہ صلح کا نام تک نہیں لیتا اور میں نے خود بھی اس سے کئی بار معذرت گئی ہے کہ بھئی جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں تو وہ اسی بات پہ نہیں آتا اور میرا وہ بہت اچھا دوست ہے اور میرے اس کے ساتھ بہت اچھے دن گزرے ہیں ہمارا وقت اچھا گزرا تھا تو میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں آپس میں نراز ہوں اور ہماری دوستی ختم ہو تو میں اپنی دوستی اسی طرح قیم کرنا چاہتا ہوں تو یہ ان آدمیوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنی دوستی قیم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دوست کو اسی طرح ہی اس کے دل میں محبت ان کی پہلے زندگی گزر رہی تھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا وہ خاندانی کام چر رہا ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کے باپ کا دوست تھا پھر اس کا بیٹا اس کے بیٹے کا دوست کہ ان کے ساتھ اتنے اچھے تلقات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے ان کے ساتھ اچھے تلق تھے لینا دینا سب کچھ پیار محبت تھا تو آپ لوگوں کی وجہ سے پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے اس کے دل کے اندر وسوسہ کیا کیا ڈال دیا ہے میرے بارے تو آپ پتہ نہیں اس کے دل میں میرے بارے کیا گوان میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہونا بھی یہی چاہیے کہ دوستیں بنانی چاہیے پیار لوگوں کے اندر ڈالنا چاہیے یہ نہیں کہ نفرت ہے یہ آدمی تو بہت اچھا ہے نا تو میرے محترم بھائیو جو یہ کرتا ہے تو انشاءاللہ جس کا دوست نراز ہے وہ یہ عمل کرے تو اللہ کے حکم سے اس کا دوست اس کے پاس خود بخود چل کے آئے گا عمل کے آئے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں مختصر بات کرتا ہوں عمل کے آئے کہ آئے یہ عمل ہے سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احدین الصراط المستقیم الصراط اللذین نمت علیہم غیر المغذوب علیہم وال الظالین یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کا عمل ہے آپ نے اس عمل کو بعد نمازِ عشاء عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس سورہ فاتحہ کو پنتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درودِ عبرائیم سات سات بار سات بار درودِ عبرائیم پہلا ہے اور اس کے بعد پنتالیس بار سورہ فاتحہ اس کے بعد سات بار درودِ عبرائیم پہلا ہے اس کو پڑھنا ہے اور سات تصور یہ آپ نے کرنا ہے کہ میرے دوست کے دل کے اندر محبت میری آجائے اس کے دل کے اندر جو میرا وسوسہ ہے جس بات سے وہ میرے ساتھ نراز ہوا ہے کسی بھی بات سے کہ اے اللہ اس کے دل سے وہ بات نکال دے اللہ اس کے دل کے اندر میری محبت ڈال دے آپ نے یہ ساتھ تصور کرنا ہے اور آخر میں یہی آپ نے پھر سات بار درودِ عبرائیم پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے یہی لفظ آپ نے دوبارہ دورانے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دے اللہ جو لوگوں نے میرے بارے اس کے دل کے اندر کچھ باتیں ڈال لی ہیں اور شکایتیں لگائی ہیں حالانکہ وہ مجھ میں تھی نہیں یا ہیں بھی تو اللہ میں اس کی معذرت کرتا ہوں اندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا تو میرے تلق اسی طرح کیم رہیں میرا دوست میرے ساتھ اسی طرح پیار اور محبت ہمارا آنا جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برطا ہونا چاہیے آپ اس کے بعد یہ دعا کریں تو یہ عمل کتنے دن کا ہے عمل ہے یہ یارہ دن کا آپ نے یارہ دن یہ عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یارہ دن یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے دوست کا جو آپ کا دوست ہے بزرگ ہے کوئی یا نوجوان ہے کوئی بھی ہو اس کے سینہ کے اوپر پانچ پھونک ماریں پانچ پھونک مارنے کے بعد دوسرے دن پھر تیسرے دن پھر چوتھے دن پھر پانچویں دن پھر اسی طرح آپ نے یارہ دن یہ عمل مکمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ عمل کے دوران ہی اس کے دل کے اندر اتنی محبت بھر جائے گی کہ وہ آپ کا دوست خود بخود چل کر کے آپ کے دروازے پہ آئے گا اور اس کے دل میں اتنی آپ کی چہات اتنا پیار ہوگا کہ وہ اس بات پہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ خود بخود پہلے تو آپ اس کے پاس جاتے تھے کبھی کسی دوست کو کہتے تھے ہماری صلح کروا دو کبھی کسی بانے اس کے پاس جاتے تھے اب آپ کو نہیں جانا پڑے گا آپ کا دوست خود آپ کے پاس آئے گا اور ہر حال میں آئے گا اور اتنا وہ مجبور ہو جائے گا انشاءاللہ اس سورہ فاتحہ کی طاقت سے اس عمل کی طاقت سے کہ وہ اس کو آپ یہ سورہ فاتحہ کا عمل انشاءاللہ اس کو آپ کے پاس لانے پر اتنا مجبور کر دے گا ہر حال میں وہ آپ کے پاس آئے گا یہ عمل مختصر سا اتنی لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے کسی کے پاس جانے کے بھی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو کریں انشاءاللہ اس کا ضرور فیدہ ہوگا کر کے ایک دفعہ دیکھیں یہ اپنے دوستوں کے لئے عمل ہے کسی اور کام کے لئے نہیں صرف اور صرف اپنے دوستوں کے لئے یہ عمل عزمائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور فیدہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ آپ کا دوست آپ کے ساتھ خوش بھی ہوگا اور اس کے دل کے اندر جو آپ کے بارے نفرت ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور اس کے دل کے اندر نکل جائے گی اور اس کا دل آپ کے بارے ساف ہو جائے گا موسیقی موسیقی